اسلام علیکم ویبرز امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں ہوگی اور ٹرائی کی ہوگی ویبرز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مغز مسالے کا سالن مغز مسالہ جو ہر گھر میں مغز ضرور بقریت کی دنوں میں شوق چکھاتے ہیں مغز کا سالن لوگ آج میں نے مغز کا منسالہ بنایا ہے اور اس کا سالن بہت ہی آسان طریقے سے بنایا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم چلتے ہیں اس کے عرضہ کی طرف یہ ہے مغز بنانے کے عرضہ آج میں مغز کا سالن بنا رہی ہوں تو اس کے عرضہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بکرے کا مغز میں نے دو عدد لیا ہے بکرے کا مغز اس کو میں اوبالوں گی اور حلدی ڈال کر اور اس کے اوپر سے جو اس کی اسکن ہے اس کو اتاریں گے نبینز کو اتار دیں گے اس کے لیے میں نے دو عدد ٹماتر مسالے کے لیے لیا ہے اس کو میں نے بارک کاٹ لیا ہے ایک بڑی پیاز لی ہے اس کو بھی بارک کاٹ لیا ہے حلدی ایک چمچ جس کو میں مغز میں ڈال کے اوبالوں گی پانی میں ایک چمچی نمک ایک چمچی گرم مسالہ ایک چمچی میں نے کٹی بھی لال میرچ لی ہے لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے ایک چمچ لیا ہے کسی بھی لال میرچ میں نے دیڑ چمچ لیا ہے اور اور ایک چمچ حلدی الگ سے لیے جو میں مسالے میں ڈالوں کی بناتے ہیں اور ایک کپ تیل لیا ہے مسالے کے لیے ویورس اب ہم مغز کو عبال کے حلدی ڈال کے عبال کے اور اس کو ساف کر لیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کو پکانے کی تیاری کرتے ہیں تیل گرام ہوگیا ہے ایک کپ تیل کا وہ ہم نے اس پر ڈالا ہے اور اس پر ہم پیاس ڈالتے ہیں اور پیاس کو ہم ہلکی کچھی لال کریں گے اور اس کے بعد اس میں ٹاماٹر اور دوسرے سارے مسارے ملائیں گے ویورس ہی پیاس ہماری کچھی لال ہو گئی ہے اب ہم اس میں ٹاماٹر شامل کریں گے جو ہم نے دو ادھر ٹاماٹر کاٹ کے رکھے تھے وہ ہم اس میں شامل کریں گے ہم نے ٹاماٹر شامل کر دیا ہے اب باقی ہم مسارے شامل کرتے ہیں جس میں نمک شامل کر رہے ہیں ہم یہ گرم مسارہ شامل کیا ہے ہم نے لال کھٹی ملچ اور یہ حلدی ہے ادھر اکریرسن کا پیسٹ ہے اور یہ لال کھٹی ملچ ہے یہ اب ہم اس میں شامل کر دیا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے اب ہم ملچ کریں گے اور اس کو پڑا سا پانی ڈال کر ہم پانچ مینٹ کے لیے دھیمیاج پر رکھ دیں گے تاکہ یہ مسارہ آسانی کے ساتھ پک جائے اور ٹاماٹر بھی گل جائے ویورس مسارہ بہت اچھی طریقے سے دیکھیں مکس ہو گیا ہے اور اس میں بھون بھی رہا ہے اب ہم اس میں آدھر کب سے بھی کم پانی ڈال کر دھیمیاج پر پانچ مینٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ٹاماٹر گل جائے اور مسارہ اچھے سے میکس ہو جائے یہ دیکھیں ہم میں پانی ڈال گیا ہے اب اس کے بعد اس کو میں ڈھگ دوں گی تاکہ یہ پانچ مینٹ کے بعد اس کو پھر ہم دیکھتیں اور باقی مکس کو پھر اس میں ملائیں گے مکس مسارہ بہت اچھی طریقے سے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں مکس کو شامل کرتے ہیں اور اس کو ڈال کے بہت اچھی طریقے سے مسارے میں بھونیں گے مکس کو ہم اور اس کے اوپر پھر ہم گارویج کے لیے جو بھی سامان ہے ہر دھنیا ہے ہری بیٹ شے دھرک ہے جو ہم ڈالنا چاہے ہیں ہم اس میں ڈال سکتے ہیں ابھی پہلے میں اس کو بہت اچھی طریقے سے بھونوں گی اور پانچ مینٹ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی میں مرچیں ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ بلکل تیار ہو گیا ہے ہم اس میں پہلے ڈالیں گے ہری مرچیں جو ہم نے کٹ کے تین عدد ہری مرچیں کٹی کی رہے ہیں وہ اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سی مکس کر دیں گے اس کو اچھے سی مکس کر دیں گے آپ مرچیں اور نمک جو ہے اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیے گا میں نے اپنے ذائقے کے مطابق ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے گا اور یہ دیکھیں بلکل تیار اس کو میں پانچ مینٹ چھوڑ ہوں گی دم پہ ڈککن 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 دھیمیں آج پہ اس کے بعد اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں ہمارا مگذ مسالہ تیار ہو گیا ہے بلکل اور اس کو بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کیجئے گا اور ہر گھر میں تقریبا ہی شوق سے کھائی جاتی ہے ہاں اس کے بکرید کے دنوں میں تو بہت ہی لوگ شوق سے کھاتے ہیں بکری کے مگذ کو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا بینے چینل کو لائک شیر اور سبسکراب کیجئے اللہ حافظ